سلام علیکم ویلکم ٹو یو می یوٹیوب چینل ای ہوپ یو آر ڈوئین ویل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی دے اللہ پاک آپ کو ہر منصیل میں کام جب کرے آج میں آپ کے لئے اچھی سی اچھی حدیثیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر فیسٹ ہیں تو پہلی بار آئے ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کانلی آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھا کریں اسے کمپلیٹ دیکھا کریں کیونکہ کمپلیٹ دیکھیں گے تو ہی آپ اس چیز کے بارے میں سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے حدیث نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی یہ بات ہنڈرڈ فیصد سے اوبر جو ون تھوزنٹ ہے اسے بھی اوپر جو ون میلین بیلین ہے ٹھیک ہے اسے بھی اوپر انلیمٹیڈ ہے اس پہ یقین کریں یہ بہت حقیقت ہے جو انسان نماز کی پبندی کر لیتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں آتی ٹھیک ہے نا پریشانی آنے سے پہلے ہی اس کی پریشانی دور ہو جاتی تو آپ سے گزہریش یہی ہے کہ آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے یا اللہ بس اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو ٹھیک ہے انسان جتنا مرضی کامیاب ہو جائے نا تو دیکھیں نماز انسان کو نہیں شوننی چاہیے صحیح ہے اگر آپ سفر میں ٹھیک ہے کوشش کرے گا سفر میں آپ نماز ادا کر لے اگر سفر میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے تو جب آپ اپنی منزل میں پہنچ جائے تو وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں اگر آپ تھکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میری آپ سے پھر بھی ریکویسٹ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے پندرہ منٹ کی ریسٹ کرنی ہے وہاں پہ آپ دو منٹ کی ریسٹ کر کے وضوع کر کے نماز پڑھ لیں آپ کی تکاور بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی صحیح ہے اگر آپ نماز کی پبندی کر لیں گے پھر آپ اس کے بعد مجھے کمنٹس بوکس میں انشاءاللہ لازمی بتائیں گے کہ عزیشان بھائی سچ میں یہا بات آپ نے ٹھیک کہی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں مطلب سے نہیں یہ بات بھی ماشاءاللہ رہیٹ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے کہ عزت ہمیشہ اللہ پاک نہیں دینی ہے اور ذلت بھی اللہ پاک نے دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ آج کامیاب ہیں آپ پہ فنگر کوئی اٹھا رہا ہے جو صحیح پرسن ہوتا ہے وہ آپ پہ فنگر نہیں اٹھاتا جو بیڈ پرسن ہوتا ہے وہ آپ پہ فنگر اٹھاتا ہے صحیح ہے تو آپ نے وہ نہیں دیکھنا آپ نے اپنا جو بھی کام ہے آپ نے اپنے دل سے کرنا ہے صحیح دل سے کرنا ہے سچے دل سے کرنا ہے عزت اللہ بھاگ دے گا اور جو لوگ آپ کو بیعزت کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں خود ہی بیعزت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے میری مزارش ہے تو کبھی آپ نے اس چیز کا پریشان نہیں ہونا کہ آپ کامجاب ہیں لوگ آپ کو غلط غلط باتیں کر رہے ہیں آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے جو صحیح پرسن ہوتا ہے اسے ہمیشہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جب وہ کانٹوں سے گزر جاتا ہے وہ ہی کانٹیں اس کے پھول بن جاتے ہیں خالق سے دل لگاؤ خالق سے دل لگاؤ مخلوق تو وفا کے لائق نہیں مخلوق تو وفا کے لائق نہیں دیکھا نا یہ الفاظ آگے نا جو آپ کو پہلے میں بتائی ہیں اللہ باگ سے دل لگاؤ بھائی دنیا میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو بھی ملے گا وہ سب آرٹیفیچل ہے صحیح جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے یا صحیح دل سے اگلے بندے کو سکھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کامیاب نہ ہوں ٹھیک ہے نا ایکسیمپل ایب یہ بھی بھائی کوئی تو دیکھے گا نا کبھی تو کبھی نہ آپ کو دیکھے گا نا آپ کی باتیں سنے گا کہ سچ میں کوئی بندہ تھا جس نے صحیح باتیں کی ٹھیک ہے آج جو معاشرہ ہے ہم صرف دنیا سے دل لکھا کے بیٹھے ہوئے بات صحیح مخلوق جو ہے نا وہ کبھی نہیں آپ سے راضی ہوگی اللہ پاک کے سامنے آپ دو نفل بھی پڑھ لیں نا دل سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا گڑے کی ٹک ٹک کو محمولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کلہاری کے وار ہے یہ بات صحیح ہے کہ آج ہم جب ایک کلاک کی جو نیڈل ہوتی نا سوئی ہوتی ہے اسے چلتے رہتے ہیں اس کی ٹک 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 یہ جو آواز آتی ہے یہ نارمل آواز نہیں ہے صحیح ہے یہ آواز آپ کو بتانا چاہ رہی ہے سکھانا یہ چاہ رہی ہے اگر آپ غلط راستے میں ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے راستے کو صحیح راستے پہ لیں ٹھیک ہے اگر آپ صحیح راستے میں ہیں تو بھائی کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے آپ پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ بات پہلے کہتا ہوں جب بھی آپ کہیں بھی جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کانر پہ یا نکر پہ کھڑے ہوگے آپ کبھی بھی یہ سوچیں گے میں کسی کی مدد کوئی بند آئے گا آپ کے پاس کہ بھائی آپ اس کی مدد کر دو آپ نے پہلے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا کہ اس بندے نے پیسے مانگنے ٹھیک ہے مردہ یہ بار رائیڈ نہیں ہے پہلے اگلے بندے کی بات سن لیا کرے پھر آپ اسے اس بندے کی بات پہ آپ آنسر دیں کہ یہ بندہ پیسے مانگ رہا یا آپ سے اچھے ورڈ مانگ رہا ہے کسی کو آپ کا اپنا نالج بھی شیئر کرنا کوئی بری بار نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو بورا رییکٹ کرتا ہے وہ اس کی سوچ ہے آپ تو ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنے لی لائک کریں اور اچھی بات شیئر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے انسان کو اچھی بات جو بندہ شیئر کرتا ہے وہ اپنے اہا پہ اتنی فیلنگ خوشی والی خود ڈالتا ہے نا کہ بندہ حیران ہے تو ٹیک کیئر ایوری ٹائم اللہ حافظ